پاک فوج جس کا ہر سپائی اپنی پاک سرزمین کے دفاع میں ہر حد تک جانے کو ہر دم تیار یہی وجہ ہے کہ پاک فوج میں شمولیت کسی بھی شخص کے لیے کسی اعزاز سے کم نہیں کوئٹہ سے تعلق رکھنے والے نوجوان بلال پرکانی کا خواب بھی فوج میں شمولیت تھا مگر تھیلسیمیا کا موزی مرز اس کی رہ میں رکاوٹ بن گیا تاہم انہوں نے خواہش کی تکمیل کے لیے چیف آف آرمی سٹاف کمر جاوید باجوا کو خط لکھ کر ایک دن فوج کے ساتھ گزارنے کی خواہش کا اظہار کیا آرمی چیف نے بلال کی اس خواہش کو پورا کرتے ہوئے اسے فوج میں بھرتی کرنے کے احکامات دیئے ابتداء میں بلال کو پاک آرمی کی تین روزہ خصوصی تربیت دی گئی اور پاک فوج کی ریجمنٹ 64 میڈیم کے کرنل سجاد نے بلال کو کیپٹن کا رینک لگایا بلال کے وطن سے بے پناہ محبت اور خطرناک بیماری سے جنگ کے جذبے کو دیکھتے ہوئے اسے ساری زندگی پاک فوج کا حصہ بنا لیا گیا میں اپنی ملک کیلئے اپنی جان بھی دے سکتا ہوں کیونکہ میں آئے ہوں اسی لیے کہ میں اپنی ملک کیلئے اپنی جان بھی دوں میری ملک کو جب بھی میری ضرورت ہوگی انشاءاللہ میں سب سے پہلے اور سب سے آگے میں ہوں گا تھلی سیمیا کے مرز کے باعث بلال کے جسم میں خون کی کمی مسلسل جاری ہے مگر اس کا کہنا ہے کہ میری خواہش ہے کہ اگر زندگی ختم ہو تو پاک فوج کی وردی پہنے ہو کیپٹن بلال پھرکانی جس حمد اور ہونسلے سے مر سے لڑ رہا ہے یہی حمد اس کی رگوں میں خون بن کر اس کی زندگی بڑھاتی جا رہی ہے کیمرمن فتح محمد کے ساتھ بشا کمر 92 نیوز کوئٹا